نمستے دوستو ویلکم ٹو مائی چینل چلیے بناتے ہیں یہ نجربتو اس کے لئے میں نے لیا ہے کاربورٹ جو ویسٹیج میں پڑا ہوا تھا اور اس سے میں نے اس دھکن کی سہتہ سے ایک سرکل بنایا ہے آپ اس سرکل کو بڑھایا چھوٹا کر سکتے ہیں اپنے اکورڈنگ اب یہ سرکل جو بنایا ہے ہم نے اس کا جو کاربورٹ ہے یہ تھوڑا سا کم اچھا ہے that means کی ہلکا ہے تو اس کو میں تھوڑا سا اس میں مجبوطی دینے کے لئے فیبی کھول کی سہتہ سے کچھ ایکسرا کاربورٹ کی ٹکرے جو ہیں انہیں اس پہ اچھے سے چپکا دوں گی اس کے لئے میں نے کیا کر رہا ہے فیبی کھول کو اچھے سے چپکا دیا ہے سپیٹ کر دیا ہے اور ان کاربورٹ کو اس پہ اچھے سے چپکا دیا ہے کاربورٹ کو اچھے سے چپکا دینے سے کیا ہوگا کہ ایک تو مجبوطی ہی آ جائے گی کاربورٹ ہمارا موٹا ہو جائے گا اور جو ہم ڈیایوے بنائیں گے وہ لانگ لاسٹک رہے گا اس کی میں نے ایک پر اتنی دوسری دو پرتے لگائیں ہیں اب سوک جانے کے بعد ایکسرا جو بھی کاربورٹ تھا وہ سرکل کے اکورڈنگ میں نے اس سے کارٹ دیا ہے اب اس کے اوپر میں نے وائٹ پیپر اچھے سے فیبی کھول سپریٹ کر کے اس پہ ہم وائٹ پیپر چپکا دیں گے جو ہم تھوڑا سا اس سے بڑے سائز میں رکھیں گے سرکل سے بڑے سائز میں رکھیں گے اب اس پیپر کو جاروں طرف سے ہم اچھے سے کارٹ کر کے اس ایجز پر چپکا دیں گے جس سے ہمارے ایجز جو ہیں وہ نیٹ اور کلین ہو جائے آپ کے پاس اگر ماسکی میں دیکھیں تو آپ اس کا یوچ کر سکتے ہیں لیکن میں نے اسی پیپر سے ہی پورا سرکل اچھے سے کور کر دیا اور پیچھے جو ہے وائٹ پیپر چپکا دیا ہے اب یہ ایکسٹر جو پارٹ ہمارے پاس ہے کارٹ بوٹ کا اس سے ہم بنائیں گے آول یعنی کی اولو ہم نے اس طریقے کا آول کا شیف کاٹنا ہے آپ کے پاس اگر آپ دوسری طریقے کا یوچ کرنا چاہتے ہیں یا کٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں میں نے اس کارٹ بوٹ سے اس طریقے سے آول کا شیف کاٹا ہے اب اس آول کو بھی ہم وائٹ پیپر سے پورا اچھے سے کور کریں گے ویسے ہی جیسے ہم نے اپنے سرکل کو کیا تھا دوستو اگر آپ کو میرا یہ دی آئی وائز اچھا لگا ہو تو پلیز اسے لائک کر دیجئے گا شیئر کر دیجئے گا اور میرے چینل کو سسکرائب کریں گا یہ اس طریقے کے چھوٹے چھوٹے ڈی آئی وائز ہم اپنے گھر میں ہی بنا سکتے ہیں تو کیوں نہ ہم انہیں اپنے گھر میں پڑے ہوئے کبار سے بنائیں یہ دیکھیں ہمارا آول بن کے تیار ہے میں نے دونوں پر آوٹ لائننگ کری ہے جو سرکل تھا اس پر میں نے ایکسٹر سرکلز بروہ کریا ہیں جو جسے ہم آگے یوچ کریں گے آپ کو پتا چلے گا اور آول پر ہم نے الکسین ڈرائنگ کری ہے اب جو یہ سرکل ہے اس میں میں نے وائٹ ایک ریٹک کلر کیا ہے جو یہ لائنیں وغیرہ ہی سوچے سے کور ہو جائیں اور جو ہمارا یہ سرکل ہے برکو نیٹ ہم کو اس کا سر فیس ملے اب یہ آول دیکھ رہے ہیں آپ میں نے اس پر ڈرائنگ کری ہے پوری آول کی جس طریقے کا مجھے اس پر ڈیجائن چاہیے اور میں نے اسی طریقے سے پورے آول پر ڈرائنگ کر رکھی ہے اور اسے میں بلیک ایکلیرک کلر سے پورا فل کر رہی ہوں یہ totally optional ہے کہ آپ کون سا کلر ڈیج کرتے ہیں مجھے یہ بلیک کلر پر سا رہے ہیں کیونکہ میں most of بہت سے کلر جو وائبرینٹ کلر ہوتے ہیں میں انہیں ڈیج کرنے والے ہوں تو بلیک پہ ہی کلکے آئیں گے that's why میں نے بلیک ڈیج کیا ہے اب یہ دیکھئے اس طریقے کا ایویل آئی ہم سرکل پر بنائیں گے پہلے میں نے باہر کے طرف ڈرگ بلو کلر کا رکھا ہے اور بیچ او بیچ میں نے بلیک کیا ہے یہ جو سرکل ہے اسی لئے میں نے اس کو پہلے ہی ڈراؤ کر لیا تھا جسے ہی سرکل جو ہیں مجھے اچھے سے کلر فلٹرنے میں help کریں گے تو یہ ہو گیا بلیک ایویل آئی most of لوگوں نے دیکھا ہے کیسے ہوتا ہے وہ ہی میں نے اس نے بنایا اس میں ایکسٹر میں نے کچھ بھی نہیں کریا اب بلیک کے اوپر میں نے جو یہ سی کلر ہوتا ہے میں نے وہ دیا ہے لائٹ بلو کلر وائٹ اس میں پہلے سے ہی ہم نے پورا بیس کلر دیکھی رکھا تھا اب اسے ہم نے اچھے سے سوپنے کے لئے رکھ دیا ہے اب چلیے بناتے ہیں اپنا آول تو آول بنانے کے لئے میں نے بہت زیادہ کلر یوچ کیے ہیں جیسے بلو اور بلیک اس کا بیس دیا ہے اس طریقے سے بھی آپ کر سکتے ہیں یا آپ اپنے اکوارڈنگ ہی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں میں نے آول کی جو آوٹ لیننگ اس کو بھی بلو کلر کیا ہے جو ہم نے آرہا ایوی لائی کا بلو کلر ہوتا ہے اسی طریقے سے باقی کے کلر میں بھرتے جاؤں گی جو جو میرے مند میں آرہا ہے میں وہ کلر یوچ کر رہی ہوں آپ بھی اس طریقے سے کر سکتے ہیں یہ دیکھیں میں نے نیچے کا جو بیس تا اس کو وائٹ کر دیا ہے کیونکہ کچھ کلر اس میں کھل کے نہیں آرہے تھے بلیک میں اس لئے مجھے اس کو وائٹ کرنا پڑا آپ بھی چاہیں پہلے ہی پورے بیس کو وائٹ کر سکتے ہیں اب میں نے کیا کر رہا ہے جیرو جو نمبر کا بریش ہوتا ہے اسے میں اس طریقے سے فیدر بنا رہی ہوں اور یہ جو لائننگ آ رہی ہے آپ اس کے لئے بلکل ٹینشن مت لیں کیونکہ یہ ہی لائننگ ہے ہمیں یہ آول کے فیدر کا ہی لک دے گا آگے میں نے اس کو ڈبل ڈبل لیئر میں بنایا تھا ڈبل با کلر کیا ہے اور دونوں ہی بار میں یہ جو لائننگ ہے اس کو میں نے مست کر دی ہے یہ بلکل فیدر کا لک دے رہی ہے اور یہ دیکھیں اس طریقے سے میں نے ریڈ اور یلو بلو وائٹ سب کچھ میں نے اس میں سارے کلر ایڈ کی ہیں ابھی تو اور بھی کلر ایڈ کرنے ہیں یہ دیکھیں اب جو ہم نے سٹائیڈ میں بنایا تھا اس میں یہ بلیک لائننگ دے رہی ہوں اور یہ پورا فیدر کا ہی بلکل ڈیزائن بن کر کے آ رہا ہے آپ چاہتے ہیں اس طریقے کا ڈیزائن آول کا رکھ سکتے ہیں بہت سے ایسے ڈیزائن ہیں جو ایپلیبل ہیں آن لائن یہ جو بیچ کی جو فیدر ہم نے بنایا تھے اس پر بھی میں نے اس طریقے سے بلیک نشان بنا دی ہیں یہ بلکل فیدر کا جو لکاتا ہے سیم ویسا ہی لگ رہا ہے اوپر کا جو ہمارا آول کا جو فراؤنڈ ایریا ہے یعنی کہ ہمارا جو سر کا حصہ ہے اسے میں نے اورنج کلر سے کیا ہے یہ پورا اس کے ماتے کو ہائی لائٹ کر رہا ہے تو ہمارا جو آول ہے کافی کلر فل بنا ہے اور کافی اٹریکٹیو بنا ہے یہ دیکھئے اس طریقے سے آپ دھے سارے کلر بھی یوش کر سکتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں ایک سیمپل سا آول بھی بنا سکتے ہیں یہ دیکھئے ہمارا آول بند کرتے ہیں جہاں جہاں ڈیٹیلنگ مجھے دینی تھی میں نے اس سب جگہ پر ڈیٹیلنگ دے دی ہے اب یہ میں پاس کس بیٹس رکھے ہوئے تھے ان بیٹس کو میں بلو کلر میں کلر کر لوں گی یہ جو وہی بیٹس ہیں جو پہلے جو میں نے آپ کے ساتھ ڈیائیویس سیئر کیے ہیں ان میں جو بھی پیو بھی بچ جاتا تھا تو اسے میں نے اس ایک کے بیٹس بنا دیئے تھے یہ میرے پاس میکرم کی تریڈ بچی ہوئی ہے تو اس میکرم تریڈ میں ہی میں ان دونوں کو اٹیج کروں گی اور جو ہم نے آول بنا ہے اسے دوستو اگر اگر آپ میرے چینل کو سسکرائب کریں گے تو مجھے بھی ایک موٹیویشن ملے گا کہ میرے جو آئیڈیائز ہیں وہ آپ لوگوں کو پسند آتے ہیں تو پلیز سسکرائب کرتے رہیے اور یہ دیکھیں میں نے جو اوپر والے تریڈ تھا اسے میں نے ہینگنگ کے لئے اس طریقے سے موڑ کر کے ہینگنگ بنایا ہے اس کو ہینگ کرنے کے لئے نظر بٹو کو اچھے صرف یابی کول لگا دیں گے اور اوپر میں نے پیپر چپکا دیں جسے اس کو مجبکتی ملے اور یہ دیکھیں ایک ایک بیٹس کے نیچے میں اس طریقے سے گھاٹ لگاتے جا رہے ہیں جس سے بیٹس جو ہے اپنی جگہ پر نیچے ایک سے اتنا اکٹھا ہو میں نے یہاں پہ تین بیٹس یوچ کئے ہیں اور ہمارے پاس چار بیٹس لیکن میں نے اوپر کے سائے تین بیٹس یوچ کئے ہیں اور ایک بیٹس کو میں ایک دم لاسٹ میں آول کے نیچے یوچ کروں گے اس طریقے سے ہم آول کو بھی اچھے سے چپکا دیتے ہیں مجبوطی کے ساتھ یہ دیکھیں ہمارا نیچر پٹو بن کے تیار اسے تھوڑی اور ڈیٹیلنگ کرنے کے لئے میں نے میرر کا یوچ کر رہا ہے یہ بلکل آپشنل ہے آپ چاہے تو اسے سکپ بھی کر سکتے ہیں مجھے اچھا لگ رہا تھا میں نے میرر یوچ کیا ہے اور جو یہ آول کے جو فیادر اس کے لئے جو میں نے میرر کو یوچ کیا ہے وہ بلکل ڈراب کی ڈیزائن کے ہی دیکھیں جو ڈراب ڈیزائن کا جو میرر آتا ہے اس کو میں نے اس کے لئے یوچ کر رکھا ہے اب دیکھیں اس کا فائنل لک اگر آپ کو یہ اچھا لگا ہو تو پلیس کمنٹ کر کے جرور بتائیے گا تینک یو ٹھねぇ